اسلام علیکم میرا نام اپید ہے php mysql کا آج ہم لیکچر نمبر 19 سٹارٹ کرنے جار ہیں آج کے لیکچر میں ہم ڈیٹا بیس کا php کے ساتھ اور php کا html یا client side language کے ساتھ connectivity کے بارے میں ڈسکشن کریں گے چلیں میرے پاس ایک ڈائیگرام ہے اس کو explain کرتے ہیں کبھی بھی ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے وہ php کے ساتھ ڈیٹا بیس جو ہوتی ہے وہ web browser کے ساتھ communicate نہیں کر سکتی ہمارے پاس web browser ہوتا ہے جس میں html css bootstrap وغیرہ کو یہ مزید ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل sst lab کو subscribe کریں اور bell icon کو دبانا مت بھولیں تاکہ آپ کو ہماری ویڈیوز وقت پر ملتی رہیں ہم اپنی ویب سائٹ کا انٹر فیس ڈیزائن کرتے ہیں web browser کے اوپر ہم web pages بناتے ہیں web pages میں web farm کے درہو ہم ڈیٹا ایکسیس کرتے ہیں ڈیٹا سینڈ کرتے ہیں یا ڈیٹا ریسیو کرتے ہیں کبھی بھی ڈیٹا بیس web browser کو کبھی ڈیٹا نہیں دے گا جب تک کوئی web server language نہیں آپ استعمال کریں گے چاہے وہ php ہے چاہے کوئی اور language آپ use کر رہے ہیں ویب براوزر سے جب آپ کسی بھی farm میں ڈیٹا سمیٹ کرتے ہیں تو request پیج جاتی ہے web server کو ٹھیک ہے ہم php use کر رہے ہیں تو php ہم یہاں پہ بتائیں گے web server language کے لیے ٹھیک ہے php کیا کرے گی وہ ڈیٹا بیس کے ساتھ request content بھیجے گی کہ مجھے یہ ڈیٹا چاہیے یا یہ content چاہیے یہ ہمیشہ php request ڈیٹا بیس کو بھیجے گی html کبھی بھی ڈیٹا بیس کو request نہیں بھیجے گی ٹھیک ہے php request ڈیٹا کو بھیجے گی ڈیٹا بیس کو request بھیجے گی ڈیٹا بیس اس request کو عمل کرتے ہوئے جو ڈیٹا require کیا وہ اس کو دے گا وہ دوبارہ php میں آئے گا web server میں ٹھیک ہے php پھر اسی ڈیٹا کو ایزے output ڈیٹی ایل میں send کرے گی ٹھیک ہے یہ php یا web server جو ہوتا ہے یہ third party ایک software ہوتا ہے جو web browser اور ڈیٹا بیس میں communicate کرواتے ہیں جب تک آپ web server کے طور پر کوئی language استعمال نہیں کریں گے کبھی بھی ڈیٹا بیس web browser کے ساتھ communicate نہیں کرے گا اب یہاں پہ بات ہو رہی ہے internet کی آپ کو بتاتا چلوں php اور ڈیٹا بیس جو ہوتی ہیں یہ server side language ہوتی ہیں اس کے لئے servers کی ضرورت پڑتی ہے ٹھیک ہو گا نا اگر آپ offline کام کر رہے ہیں تو جو ہم نے exam server install کیا ہے تو وہ ہمارے system کیا کچھ portion ایزے web server allocate کر دیتا ہے لیکن جب آپ نے client کے لئے یہ software تیار کرنا ہوتا ہے تو اس کو ہم نے internet پہ domain hosting لے کے وہاں پہ upload کرنا ہوتا ہے اور اس کو ہم web browser کے طرح address دے کے اس کو access کر سکتے ہیں اس کے بغیر access نہیں کر سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا چلیں چلتے ہیں اپنی اگلی practically work کے طرف جس میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ ڈیٹا بیس سے PHP میں کیسے communication ہوتی ہے اور PHP سے web browser میں request کیسے جاتی ہے اس سے پہلے ہم exam کو run کریں گے ٹھیک ہے exam run کرنے کے بعد یہاں پہ apachi اور mysql server کو میں کر لیتا ہوں connect کر لیتا ہوں last class میں میں نے database اور php کا آپس میں connection بنا کے آپ کو دکھایا تھا کہ آپس میں کس طرح connect ہوتے ہیں ٹھیک ہے چلیں یہاں پہ ہم نے ایک database بنائی تھی database کی طرف چلتے ہیں یہ ڈیٹا بیس ہماری اپن ہو رہی ہے php my admin اس میں ہم نے database دوبارہ بنا لیتے ہیں let's suppose میں ایک sign up farm بنانا چاہتا ہوں جس میں different user کا میں نے sign up کا data رکھنا چاہتا ہوں میں ایک یہاں بھی database بنا لیتا ہوں جس کو میں کہہ رہتا ہوں ssd lab ٹھیک ہے یہاں پہ ایک table بنا دیتا ہوں user ٹھیک ہے اس کے اندر اس کا name define کر دیتا ہوں sorry ایک field بنا دیتا ہوں name کی اس کے بعد mobile کی username اور password ٹھیک ہے name کے اندر میں وارچار size دیتا ہوں اور اس کو دیتا ہوں 30 کریکٹر تک ہو mobile کے لیے وارچار 11 ٹھیک ہے username کے لیے وارچار 20 میں دیتا ہوں کہ 20 سے زیارہ کریکٹر کا username نہ ہو اور پاسورڈ کے لیے بھی پاسورڈ دیتا ہوں اس کو میں save کر لیتا ہوں یہ میرے پاس database کا table بنا table کے اندر field بن گئی ٹھیک ہے اس کے اندر فی الحال میرے پاس کوئی record نہیں ہے last class میں میں نے آپ کو بتایا تھا کبھی بھی user کو ہم allow نہیں کرتے کہ وہ php my admin میں جا کے ڈیٹا کو access کرے ٹھیک ہے اس کے لیے ہمیں انٹرفیس تیار کرنے پڑتے ہیں وہ html وغیرہ میں ہم انٹرفیس تیار کرتے ہیں جہاں سے user اس ڈیٹا کوئی request کرتا ہے اور ڈیٹا وہ ہی جاتے جو اس کو require ہوتا ہے ٹھیک ہو گیا ہم جاتے ہیں sublime open کرتے ہیں sublime open کرنے کے بعد یہاں پہ میں file new file بناتا ہوں جس کو save کرتا ہوں میں c drive میں جا کے exam کے فالٹر میں جا کے ڈیٹا میں ڈیٹا میں جا کے میں ایک بنا لیتا ہوں لیب لیب کے سوری لیب کے علاوہ میں ایک اور کولٹر بنا لیتا ہوں جس کو میں کہہ رہتا ہوں class ٹھیک ہے کلاس میں جا کے ایک کولٹر 90 بنا لیتا ہوں تاکہ مجھے پتا چل جائے کہ lecture نمبر 90 ہے یہاں پہ one.php یا connection .php اس کو نام دے رہتا ہوں ٹھیک ہے نام دینے کے بعد یہاں پہ میں جاتا ہوں localhost slash class slash 90 رکھا تھا ہم نے نام slash connection .php کے نام سے کھولتا ہوں یہ فائل اوپن ہو گئی ہے ٹھیک ہے یہاں پہ میں html کا کوڈ شروع کرتا ہوں ایک باہ یاد رکھئے گا php کو رن کرنے کے لیے آپ کی فائل extension php ہونی چاہیئے آپ اس کے اندر سمپل جیسے پہلے html کی designing کرتے ہیں css کی designing کرتے ہیں ھtml میں لکھتے ہیں وہ آپ لکھ سکتے ہیں کوئی فرق نہیں کرتا ھtml کے اندر آپ php کا کوئی بھی content لکھ سکتے ہیں اور php کے اندر آپ ھtml کا content بھی لکھ سکتے ہیں let's go میں یہاں پہ body میں لکھتا ہوں my name is my name obir ٹھیک ہے میں نے refresh کیا تو یہاں پہ my name is obir print ہو گیا ٹھیک ہے اسی طرح یہاں پہ اگر میں php کا syntax لکھوں اور یہاں پہ میں ایک variable بنالتا ہوں name is equal to obir do رحمان یہ save کیا refresh کیا کوئی data نہیں آیا data کیوں نہیں آیا کیونکہ یہاں پہ ہمیں print کرنا پڑے گا dollar sign name programming کبھی بھی جب تک آپ command نہیں دیں گے وہ print نہیں ہوگی تو obir یہ دیکھیں یہ html کا content آ رہا تھا html کے اندر میں نے php کا content مطلب کے tag لگا کے opening closing لگا کے میں نے php کا لکھ کے اس کو اپنا process کر لیا کوئی issue نہیں آئے گا ٹھیک ہو گیا اسی طرح میں یہاں پہ جاتا ہوں اسی کے اندر میں یہاں پہ بی آر لگا دیتا ہوں rotation کے اندر بی آر لگا دیتا ہوں بی آر کا مطلب ہوتا ہے break line refresh کرتا ہوں تو یہ کہیں عباد و رحمان اس کا مطلب یہ ہے کہ php کے variables کے اندر data storage چاہے آپ printing time html کا quotation کے اندر لکھ کے آپ اس کو print out کر سکتے ہیں آپ جو بھی مطلب کہ ہمیں وہاں پہ changing کرنی ہو بولڈ کرنا ہو یا coloring یا دینی ہو یا styling کرنی ہو وہ ہم اس quotation کے اندر رہتے ہو وہ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ایک information تھی ٹھیک ہے میں اس کو erase کر دیتا ہوں erase کرنے کے بعد ایک تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ہم php سے html کو data کیسے deliver کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا method ہمارا ہے دوسرا مسئلہ ہمارا ہے کہ سب سے جو اہم چیز ہے کہ ہم html سے data لے کیسے سکتے ہیں جب بھی آپ نے user سے data لینا ہوتا ہے تو آپ کو وہاں پہ farms کی ضرورت کی ہے ٹھیک ہے فارم کی ضرورت ہے فارم کے اندر میں چار فیلڈ بناوں گا جو کہ database کے اندر میں نے define کی ہوئی ہے چار فیلڈ کون سی مجھے اس کا name چاہیے mobile چاہیے user name چاہیے password چاہیے ٹھیک ہے یہاں پہ میں input type text لے لیتا ہوں جس کو میں یہاں پہ اس کے سامنے میں لکھ دیتا ہوں یہاں پہ لکھ دیتا ہوں ایک label لگا لیتا ہوں جس کو میں لکھ دیتا ہوں full name ٹھیک ہے full name کے بعد یہاں پہ میں BR لگاؤں گا تاکہ وہ next line پہ چلا جائے اسی طرح میں میں ان سب چار جگہ پہ اس کو paste کر لیتا ہوں ٹھیک ہے چار جگہ پہ پیسٹ کرنے کے بار یہاں پہ name کی بجائے mobile لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہاں پہ لکھ دیتا ہوں username اور یہاں پہ last میں لکھ دیتا ہوں پاسورڈ ٹھیک ہے پاسورڈ کے لیے میں ٹائپ پاسورڈ کر دیتا ہوں باقی میں ویسے ہی رہنے دیتا ہوں ٹھیک ہے جب بھی ہم نے HTML سے PHP کو ڈیٹا ڈلیور کرنا ہے تو اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک تو جو میتھڈ کہ کس میتھڈ سے ہم ڈیٹا پی ایچ پی کو دینا چاہتے ہیں گیٹ میتھڈ یا پوسٹ میتھڈ گیٹ میتھڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ ڈیٹا یوزی لنک بھیجنا چاہتے ہیں تو آپ میتھڈ گیٹ یوز کریں گے لیکن گیٹ میتھڈ میں آپ کا سارا ڈیٹا لنک کے اندر شو ہو جاتا ہے جو آپ کا url ہوتا ہے یہ والا پورشن اس طرح جیسے ڈی بی اسکول ٹو اسیسٹی لیب ٹیبل اسکول ٹو یوزر اس کے سامنے سارا ڈیٹا جتنا بھی آپ سبمیٹ کریں گے یہ سارا شو ہو جائے گا لیکن پوسٹ میتھڈ میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کا ڈیٹا ہیڈن رہتا ہے وہ آپ کو یوزر کو شو نہیں ہوتا ٹھیک ہے پوسٹ میتھڈ میں ڈیٹا کی لیمٹ جو ہے بہت زیادہ ہوتی ہے آپ میکسیمم ڈیٹا بھیج سکتے ہو لیکن گیٹ میتھڈ کے اندر آپ میکسیمم ڈیٹا نہیں بھیج سکتے اس میں ڈیٹا کی لیمٹ ہوتی ہے بہت کم لیمٹ ہوتی ہے اس لیمٹ سے زیادہ آپ ڈیٹا سینڈ نہیں کر سکتے اس لئے میں پوسٹ میتھڈ یوز کروں گا دوسری اہم چیز جو بھی انپوٹ فیلڈ ہے ان کو نیم دینے ہیں نیم ہم اپنی مرضی سے دے سکتے ہیں کوئی بھی دے سکتے ہیں جیسے اس کا نیم ہے میں مطلب کہ نیم ہی لکھ دیتا ہوں اس کا نام میں موبائل لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے اس کا نام میں یوزر لکھ دیتا ہوں اور اس کا نام میں پاسورڈ لکھ دیتا ہوں پاس لکھ دیتا ہوں ٹھیک ہے یہ میرے پاس ان کے نیم آگئے ہیں اب اس نام سے پتا چلے گا کہ ہم کون سی فیلڈ کا ڈیٹا پی ایسٹی ایمل میں سوری ایسٹی ایمل سے پی ایسٹی ایمل میں شفٹ کر رہے ہیں اس کے بعد پہلی چیز پوسٹ گیٹ یا پوسٹ میتھڈ یوز کریں گے یہ صرف یہ بتاتا ہے کہ ڈیٹا آپ نے کس طریقے سے لے کے جانا ہے ٹھیک ہے دوسری چیز آپ کی ہر انپوٹ فیلڈ کا نیم ہونا چاہیے اور تیسری سب سے اہم چیز یہ ہے کہ یہاں پہ آپ کے پاس سممیشن کے لیے بٹن ہونا چاہیے انپوٹ ٹائپ سب میٹ سب میٹ کا بٹن بنانا ہے ایک ہوتا ہے صرف بٹن ٹائپ بٹن ہوتی ہے وہ آپ کی کلائنٹ سائیڈ پروسیس کے لیے یوز ہوتی ہے جب انپوٹ ٹائپ سب میٹ کرتے ہیں تو آپ کا پیٹ سرور کو رکویسٹ بھیجتے ہیں اس کو بھی مجھے نیم دینا پڑے گا نیم میں دے رہتا ہوں سب میٹ ٹھیک ہے یہ میرا ایک فارم بن گیا چلیں اس سب فارم کی آؤٹپٹ دیکھ لیتے ہیں میرے پاس یہ فارم کچھ اس طرح بن گیا ہے یہاں پہ میں ایک کام کروں گا یہ جو بی آرہے ہر انپوٹ فیلڈ کے بعد بھی لگا دوں گا تاکہ میرا ڈیٹا ہر لائن میں نیو میں چلا جائے ٹھیک ہے یہ اس بی آر کو ختم کرتے ہیں سیو کیا سیو کرنے کے بعد ری فریش کیا تو یہ اس فارم میں ڈیٹا آگیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں پہ ایک منٹھہریے کا اس بی آر کو رہ نہیں دیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں میں سب میٹ کرتا ہوں تو یہ پی ری فریش ہو رہا ہے لیکن اگر انپوٹ ٹائپ میں بٹن لگاؤں گا تو یہ پیج ری فریش نہیں ہوگا اور پیج ری فریش اب تک نہیں ہوگا تو سرور کو ریکویسٹ نہیں جائے گی ٹھیک ہو گیا اب یہاں پہ ہم نے فارم تو بنا لیا اب بات رہ گی پی ایس پی کی پی ایس پی کیا ہوتی ہے پی ایس پی آپ پیج کے کسی بھی حصے میں سٹارٹ میں، اینڈ میں، کسی ٹیگ کے اندر کہیں پہ بھی سٹارٹ کر سکتے ہیں پی ایس پی کا ٹیگ اوپن کلوز کیا بہت امپورٹنٹ ہے اب یہاں پہ کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے ہمیں پتا چلے گا کہ ہماری فارم کی ویلیو ہمارے پی ایس پی کے طرف پہنچ رہی ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے ہم نے کنڈیشن لگانی ہے ایف کنڈیشن کہ اگر فارم کو سب میٹ کرنا ہے ٹھیک ہے ہمیں پتا ہے جب بھی ہمارا کوڈ رن ہوتا ہے تو وہ پروپرلی سارا کوڈ رن ہو جاتا ہے جب بھی ہم پیج اوپن کرتے ہیں لیکن ہم نے پی ایس پی کو رن نہیں کروانا جب تک ہمارا سب میٹ کے بٹن کے اوپر کلک نہ ہو ٹھیک ہے اس کے لیے کیا ہوتا ہے کہ ایک فنکشن یوز ہوتا ہے ایف کے اندر لکھیں گے اس سیٹ اس سیٹ کا فنکشن کیا کام کرتا ہے یہ صرف جتنا ہائی لائٹ کیا اس سیٹ کا فنکشن یہ کام کرتا ہے وہ چیک کرتا ہے کہ آپ کے ویری ایبل کی ویلیو سیٹ ہوئی ہے کہ نہیں کوئی ویلیو اگزسٹ کرتی ہے کہ نہیں یا ویری ایبل اگزسٹ کرتا ہے کہ نہیں اگر ویری ایبل نہیں اگزسٹ کرتا یا ویلیو سیٹ نہیں ہوتی تو وہ کبھی بھی اس کو رن ہونے کی جازت نہیں دے گا اب سب میٹ کی بات کی جائے سب میٹ کی ویسے ویلیو فالس ہوتی ہے لیکن جیسے ہم اس پر کلک کرتے ہیں دنٹریو ہوتی ہے اور اف جو ہوتا ہے وہ تب بھی رن ہوتا ہے جب ویلیو ٹرو ہوتی ہے اور اس سیٹ تب ہی آپ کا ویلیو دے گا جب وہ variable exist کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد ایک چیز ہوتی ہے کہ یہاں پہ جب آپ نے فارم سے data php میں لانا ہے تو اس کے لیے دو چیزیں میں نے بتائی تھی ہے get method ہوتا ہے post method ہوتا ہے جب بھی post method use کرنا ہے تو اس کے لیے یہ prefix ہے یہ ایک اس کا syntax variable ہے اتنا آپ نے یہ لکھنا ہے اگر آپ یہاں پہ post method use کر رہے ہیں اگر get use کر رہے ہیں تو get لکھیں گے dollar sign underscore get get یا post capital میں آئے گا یہ syntax ہے اس میں ہم اس چیز کا نام لکھیں گے اس input کا نام لکھیں گے جس کے اوپر یہ کام کرنا چاہتے ہیں ہم لکھنے ہیں submit اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں submit پہ کلک کروں اس کی کوئی value set ہو وہ to you ملے then یہ portion print ہو چلیں میں print کر کے دیکھ لیتا ہوں print clicked clicked ٹھیک ہے clicked لکھا ابھی refresh میں کرتا ہوں یہ دیکھیں یہاں پہ default ابھی کوئی value نہیں آئی اس کا مطلب یہ ہے کہ سارا code run ہو گیا لیکن یہ والا portion run نہیں ہوا جیسے ہی میں submit پہ کلک کرتا ہوں تو نیچے کیا لکھا ہوا آگیا clicked اس کا مطلب یہ ہے کہ جب میں clicked کے اوپر کلک کروں گا then ہی یہ portion کام کرے گا then ہی اسے کوئی value ملے گی جب value ملے گی if کو true یا false ملے گا اگر if کو true ملے گا then یہ print ہو رہا ہے ٹھیک ہو گیا اب دوسرے نمبر پہ رہ گی ہمیں چاہیے name, mobile, user اور password اور چار ویری ایبل ویلیو پی ایچ پی میں چاہیے اس کے لئے مجھے کیا کرنا پڑے گا سب سے پہلے میں چار ویری ایبل بنا لیتا ہوں ٹھیک ہے name, mobile, user, password ٹھیک ہے یہ چار ویری ایبل میں نے بنا لیے اور دوسری چیز جب ہم پوسٹ میتھڈ یوز کر رہے ہیں تو یہی سنٹیکسی یوز ہوگا پوسٹ میتھڈ میں ٹھیک ہے اس سے کیا ہوگا اس پوسٹ میتھڈ کے اندر یہاں پہ اس پورشن کے اندر ہم اس فیلڈ کا نام لکھتے ہیں جس کا ڈیٹا میں چاہیے ہم چاہتے ہیں کہ جو input فیلڈ name کے لیے کیے اس کا name کے اندر ویری ایبل کے اندر value store ہو تو یہاں پہ name ایک با یاد رکھیا گیا یہاں پہ یہ کے سینسٹیو ہے HTML کے سینسٹیو نہیں ہے لیکن PHP کے سینسٹیو ہے اگر آپ کا name کا یہاں پہ n capital ہوتا تو یہاں پہ n small لکھ دیتے ہیں تو یہ ایک ایرر جرنیٹ کرے گا ٹھیک ہے جو اوپر آپ نے name لکھنا ہے وہی نیچے لکھنا ہے اسی طرح مجھے موبائل چاہیے موبائل کو کوپی کیا پیسٹ کیا user کوپی کیا پیسٹ کیا ٹھیک ہے پاسورڈ کوپی کیا پیسٹ کیا ٹھیک ہے پیسٹ کرنے کے بار میں اس کو سیو کر لیتا ہوں سیو کرنے کے بار میں اس ساری ویلیوز کو پرنٹ کر کے دیکھ لیتا ہوں جی میں یہاں پہ لکھتا ہوں name name کے بعد جب میں نے multiple ویلیوز ایک ہی پرنٹ کے اندر شو کروانی ہے یہاں پھر بی آر لگا کے یا ایک چار لگا کے شو کروانی ہے تو اس کے لیے کنکیٹری نیٹر یوز کیا جاتا ہے کنکیٹری نیٹر کا مطلب یہ ہوتا ہے دو ویریابلز کی ویلیوز کو جوڑنا اس کے لیے ہمیں ڈالڈ کا یوز کرنا پڑتا ہے ٹھیک ہے ڈالڈ لگا کے میں یہاں پہ دو ایک دو سپیسز دے دیتا ہوں ٹھیک ہے ایک سپیس دیتا ہوں پھر میں یہاں پہ ڈالڈ لگاتا ہوں تاکہ میں چاہتا ہوں کہ تھوڑا سا ڈیفرنٹ سے ڈیٹا آیا موبائل پھر ڈالڈ لگایا سپیس دی اس کے بعد یوزر یوزر ڈالڈ لگایا سپیس دی ڈالڈ پاسورڈ کے لیے پاس چلیں میں چیک کرتا ہوں جو ویلیوز میں ڈیٹا بیس کے اے 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 سوری فارم کے اندر فٹ کرتا ہوں وہ کیا سبمیٹ کرنے کے بعد مجھے ملتی ہیں چلیں یہاں پہ میں نے لکھا ویل موبائل 0345461233 اس کے بعد یہاں پہ لکھ دیتا ہوں اے ایڈمن پاسورڈ میں 1122 لکھ دیتا ہوں جیسے ہی میں سبمیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں او بیل نمبر ایڈمن 1122 اس کا مطلب یہ ہے ہمارے پاس ویریبل میں ساری ویلیوز رسیو ہوگی دوبارہ ایک بار میں کوڈ کو سمجھا دیتا ہوں ہم نے فارم بنایا ٹھیک ہے فارم بنانے کے بعد ہم نے فارم کے میتھڈ دیا جو میتھڈ دیا وہ یہاں پہ لکھا ٹھیک ہے میتھڈ کے بعد میں نے یہاں پہ ہر انپٹ فیلڈ کو نیم دیا ٹھیک ہے نیم کا مطلب یہ ہوتا ہے یہاں پہ اس سے ایڈنٹیفکیشن ہوتی ہے کہ کون سی فیلڈ کا آپ نے ڈیٹا ریسیب کرنا ہے ٹھیک ہے میں نے وہ ڈیٹا مطلب کے فیلڈ کے نیم دی اور دیسرے نمبر پہ فارم کے اندر جو چیز تھی وہ ہوتی انپٹ ٹائپ ہم نے سب ملد دانا ہے اگر آپ یہاں پہ بٹن لگائیں گے تو یہ کام نہیں کرے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پی ایچ پی میں ہم نے ایک فنکشن پڑا اس سیٹ اس سیٹ اس سیٹ کا فنکشن کیا کام کرتا یہ صرف یہ چیز کرتا ہے کیا اس ویریابل کی ویلیو سیٹ ہوئی ہے یا ویریابل اگزیسٹ کرتا ہے ٹھیک ہے ڈالر سائن پوسٹ اس لیے ہم نے یوز کیا ہوا ہے کہ یہ ڈیٹا فارم سے گیٹ کرنے کا میتھڈ ہے اگر ہم نے پوسٹ میتھڈ اوپر یوز کیا تو یہاں پہ پوسٹ لکھیں گے پوسٹ میں ڈیٹا ہمیشہ ہیڈن آتا ہے اگر گیٹ یوز کریں گے تو گیٹ لکھیں گے لیکن گیٹ میں آپ کا ڈیٹا سارا لنک میں شیئر ہو جائے گا وہ بھی میں آپ چیک کرا دیتا ہوں اب ٹھیک ہے اس کے بار ہم نے پوسٹ میتھڈ سے ان کا ویریویو لی اور اس کو پرنٹ کر دیا چلیں اگر میں یہاں پہ گیٹ کر دوں اور نیچے میں پوسٹ رہنے دیتا ہوں گیا مسئلہ آتا ریفریش کرتا ہوں ریفریش کر کے میں یہاں پہ سمپل وہی ویلیوز اٹھا لیتا ہوں سبمیٹ کرتا ہوں تو یہ دیکھیں ڈیٹا نیچے شو نہیں ہوا سارا ڈیٹا میتھڈ گیٹ لکھا ہے تو سارا ڈیٹا لنک میں شو ہو گیا دیکھیں نیم موبائل دیس اینڈ یوزر دیس اینڈ پاس دیس اینڈ سبمیٹ اس کو سبمیٹ ٹھیک ہے یہ سارا ڈیٹا وہاں پہ شو ہو گیا لیکن یہاں پہ نہیں گیا کیوں یہاں پہ ہم نے پوسٹ میتھڈ کے ثور کو اکسیپٹ کرنے کا اس کو کھائے لیکن اوپر ہم گیٹ میتھڈ سیو کرنے کے بعد دوبارہ ریپریش کرتے ہیں اب ایڈ دیس ایڈ ایڈ من اور وان وان ٹو ٹو لکھ کے سبمیٹ کرتے ہیں تو یہ دیکھیں ڈیٹا میرا سارا شو ہو گیا آج کی کلاس میں ہم نے ڈیٹا سے فارم سے ہم نے پی ایچ پی میں ڈیٹا ڈی ایچ پی سے دوبارہ ڈیٹا کیسے پرنٹ کیا جاتا ہے وہ ہم نے دیکھا وہ فرس بھی دکھا اور یہ اب بھی دکھا یا میں نے یہاں پہ کہ اگر آپ کوڈ اس کوڈ کو کہیں بھی اٹھا کے رکھ دیں گی کہ یہ وہاں پہ جا کرے گا جیسے میں اس پورے کو کو کٹ کر کے فارم سے پہلے رکھ دیتا ہوں پہلے پرنٹ یہ نیچے ہو رہی تھی اب پرنٹ جو ہے اوپر ہو گی تو مطلب کہ جہاں پہ ہم کوڈ رکھ کر پرنٹ کریں گے وہاں پہ اس کا انصر آ جائے گا انشاءاللہ نیکس کلاس میں اس ہی کیوریس کیوپر کیونکہ سارا ڈیٹا ڈیٹا بھی اس کی کیوریس کے ترہو ہی انپوٹ ہونا ہے اور سیلیکٹ ہونا ہے ڈیٹا آنا ہے تو اس لیے ہم کیوریس کیوپر زیارہ ٹائم لگائیں گے اور ڈیٹا کا یہاں سے اپ ڈیٹ ڈیلیٹ انزرشن اور سیلیکشن ہم سیلیکشن